بہت شکریہ آپ کے وقت کا سری بتائیے گا یہ جو دین اسلام کے نام پر جس طرح سے ریاست کے خلاف دہشتگردی کے نام پر لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب یہ جو فتوہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے واضح طور پر کہ کوئی بھی گروہ ریاست کے خلاف ہتیار نہیں اٹھا سکتا معصوم لوگوں کا قتل عام نہیں کر سکتا ہے اور دین اسلام پر یہ دہشتگردی نہیں پھیلا سکتا ہے اور اس پر بھر جمعہ کو ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف صاحب سے کیسے دیکھتے ہیں زر اس ملاقات کو اور اس فتوے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی خوبصورت بات خود ہی ارشاد پرما دی اسی چیز کے رد کے لیے اور اسی چیز کو ٹھیک طور پر واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کی تاریمات اس زمن میں کیا ہے ملک بر کے جید علماء نے وہ اٹھارہ سو نہیں تھے دو ہزار دو سو بائیس ہو تھے اس وقت ہم کیوان صدر میں جمع ہوئے تھے میں خود ان میں شامل تھا بیسیت ایک طالب علم ہم نے سن دو ہزار ٹھارہ میں اسی بات کو واضح کیا تھا بغام پاکستان کی شکل میں ایک متفقہ قومی بیانیاں جاری کیا تھا کہ کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا شریع طور پر اسلامی طور پر دینی طور پر اور پاکستان کے آئین اور دستور جو اسلامی آئین اور دستور اس کے مطابق کہ وہ ریاست کے اندر ریاست قیم کریں اور ریاست کے اندر یہ فتوہ واضح کریں کہ فلان جو ہمارا محکمہ ہے اس کے بارے میں وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں اور ان کی اس طرح تو یہ یقیناً اس کے رد کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ یہ استحقاد جہاد کا اور اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانے کا یہ استحقاد سے ریاست کا ہوتا ہے اور ریاست کے جو ہمارا دفاعی ادالہ یہ اس کا حق ہے اس لیے ہم نے اس وقت بلکل واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر قرمہ گو وہ اہلِ قبلہ ہے اور ہم سب اس کے احترام کریں گے اور اسی طرح جو غیر مسلمیں بھی یہاں آباد ہیں ان کی عباد گاہیں یہ محفوظ رہیں گی ان کو عدل و انصاف فرام کیا جائے گا انسانی برادری کے طور پر ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا انہیں دو نمبر شہری نہیں سمجھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اسی آج پیغام پاکستان کی روح کو دبارہ تازہ کیا گیا ہے جو ہمارے چیف آلی سٹاف عزت مارا جنرل حافظ سید عاصم منیز صاحب نے دو سو علماء کو دو سو مشایخ کرام کو ملک بر سے جمع کیا اور پاکستان کے ہر کونے سے یعنی گلگت بلتستان بلوچستان کراچی سکھر اور پنجاب اور بلوچستان تمام علاقوں سے سندھ سے کٹھا کر خیبر پختونخواہ پشاور سے وہ لاکر سب کی یہ کٹھا ان کو جمع کر کے متحد کر کے سب کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اس پیغام پاکستان پر بالکل مکمل پہلے بھی ہم نے سائن کیے ہم دوبارہ اس پر اعتماد کے اظہار کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہماری قیادت نے جو فیصلے کیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے طور پر بھی پاکستان کے داخلی امور کے طور پر بھی اور خاص طور پر افوان پالیسی کے طور پر جو مہاجرین جہاں پر غیر قرونی طور پر اعباد تھے ہمارے بھائی تھے اور ہمارے مسلمان بہت ہی قابل احترام وہ ہمارا حیصہ تھے ہم نے چالیس سال ان کی خدمت کی ہے اب الحمدللہ ان کی ریاست پر امن قیم ہو چکا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے کرنا رخصت کی ہے تو یقینا یہ سب متفقہ طور پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور پھر وہاں پر ہم نے ایک عملی مزہرہ بھی کیا ہے اس چار گیٹے کی میٹنگ میں نماز جمعہ کا ٹائم آیا تو تمام قادم فکر کے زہمار علماء اور قائددین نے ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھ کر ایک امام کے پیچھے باجمار نماز ادا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر یہ منتشر اور متفرق نہیں ہیں متحدہ اکٹھے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دو نہیں ہیں ہم اکٹھے اور متحدہ ہیں الحمدللہ ایک قوم کی حصیت ہم رکھتے ہیں تو یقینا یہ ملاقات جو بہت ہی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کامیاب تری ملاقات تھی مشاورتی ہمارا جلاز تھا اور اس کے خلاف جو ہم نے بعض چیزوں میں پراپیگنڈے کے طور پر دیکھا ہے میں اس کو بھی کنڈپ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ ایک شوشہ اڑھایا گیا کہ جناب وہاں پر چیف آدمی سٹاف کے درمیان مشایخ علماء کے درمیان بلپرو شیشہ رکھ دیا گیا تھا میں حلفن کہہ رہا ہوں یہ بلکل سرہ سر غلط بیانی ہے جھوٹ پر مبنی ہے سچائیز کا کوئی تعلق نہیں ہے جنرل صاحب بلکل ہمارے سامنے آ کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے